اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 7th class i hope all of you are doing well it is our first lecture of science 7 and today we are going to discuss about the organ systems and the very important organ system of our body digestive system بچو organ systems کے introduction آپ کو 6th class میں دیے جا چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ مختلف ازا جو ہیں مختلف organs مل کے جب کوئی ایک bodily function پورا کرتے ہیں ہمارے جسم کوئی ایک کام مکمل سارا انجام دیتے ہیں تو اس system کو ہم organ system کہتے ہیں آج ہم جس system کی بات کریں گے وہ digestive system ہے یعنی نظام انحضام حضم کا system حراق کو حضم کرنے کا system بچے ہماری جو body ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے اس کو صحت مند رہنے کے لیے نہ صرف energy کی ضرورت ہے بلکہ اس کو ساتھ میں ایسے nutrients کی ضرورت ہے جو اس کو grow کرنے میں بیماریوں سے لڑنے میں اس کو حرکت کرنے میں آگے پیچھے ہونے میں اس کو وہ energy فراہم کرتے ہیں اور اس کو وہ proper support فراہم کرتے ہیں یہ سارے کے سارے nutrients جو ہیں یہ سارے کی ساری جو energy ہے یہ ہمیں ان چیزوں سے ملتی ہے جو ہم کھاتے ہیں جب ہم کھاتے ہیں جب ہم کوئی بھی چیز کو کھاتے ہیں تو وہ basically complex molecules of foods ہوتے ہیں جو ہم intake کرتے ہیں ہماری body میں ایسا system ہے جو ان complex molecules کو break down کرتا ہے انہیں توڑتا ہے اور انہیں absorption کے قابل بناتا ہے انہیں absorb کرتا ہے اور جب یہ absorb ہو جاتے ہیں تو پھر یہ different duties کے لیے ready ہوتے ہیں یہ ہماری body میں جہاں جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ utilize کیے جا سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا جی ہمارا digestive system کا introduction تو آج ہم پڑھیں گے digestive system کے بارے میں کہ digestion کیا ہے اور digestion کیسے ہوتی ہے digestion ایک process ہے بچوں